دوستو سات دس ملو آٹھ مینگنیٹیوٹ کی تیورتہ والے بھوکم کو جھیلنے کے بعد ترکی اور سیریا میں ہجاروں لوگوں کی جانے گئی اور کئی کرولوں ڈالر کا انفراشٹرکچر ماتر کچھ ہی پلوں میں تباہ ہو گیا جس کے بعد بھارت سمیت دنیا بھر کے کئی دیسوں کی طرف سے ان دونوں دیسوں کو بڑے پیمانے پر مدد بھیجی جا رہی ہے تاکہ حالات کو سنبھالا جا سکے لیکن سیریا نے اسی بیچ اسرائیل کے خلاف ایک اتنا بڑا قدم اٹھا لیا جس نے سبی دیسوں کو حیران کر دیا دراصل دوستو جس طرح سے اسرائیل نے ترکی میں حالات سنبھالنے اور سرچ اینڈریس کی آپریشن انجام دینے کے لیے اپنے لوگ ترکی بھیجے بلکل اسی طرح سے اسرائیل سیریا کی بھی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن سیریا نے اسرائیل کو ساف منہ کر دیا کہ انہیں اسرائیل کی کوئی بھی مدد نہیں چاہیے بہلے ہی اس کے دیس کے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائے سیریا کی طرف سے سامنے آئے اس بیان نے پوری دنیا کو چوکا دیا وہیں پر ترکی کی طرف سیریا میں بھی ہجاروں لوگوں کی جانے گئی لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل جیسے ایڈوانس اور وکسید دیسوں کی طرف سے ملنے والی مدد کو ٹھکرا دیا گیا سیریا نے اپنے ہی حالاتوں کو مسکل کر لیا وہیں پر سیریا نے اس ماملے پر اپنا رکھ ساف کرتے ہوئے یہ بات بھی کہی کہ وہ کسی ایسے دیسوں سے مدد سوئکار نہیں کریں گے جو ان کے ہی لوگوں کو مارتا ہو یعنی اسرائیل کے ساتھ اپنے تناو کو دیکھتے ہوئے سیریا کوئی بھی مدد سوئکار کرنے کے موڑ میں بلکل بھی نہیں ہے بتا دیکھ اسرائیل وشو کے ان کو چنندہ دیسوں میں سے ایک ہے جس کی طرف سے بھوکم کے بعد ترکی کے لیے سب سے پہلی مدد بھیجی گئی اس سمیں ترکی میں اسرائیل کے سارے چار سو سے بھی زیادہ لوگ راہت اور بچاؤ کارے کو انجام دے رہے ہیں جس سے ہجاروں لوگوں کی جانے بچائی جا سکتی ہے ساتھ ہی اسرائیل کی طرف سے ملنے والی میڈیکل اور آرثک مدد بھی ترکی کو کافی کام آئے گی لیکن اپنے ایٹیٹیوڈ اور پالٹکس کو زیادہ مہتو دینے کی وجہ سے سیریا اس کا جرہ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا حالانکہ سیریا اس بات کو اچھے سے سمجھتا ہے کہ اگر انہیں اپنے دیش کے حالات سمانے کرنے ہیں تو انہیں وشو کے دوسرے دیشوں کی طرف سے مدد چاہیے ہوگی ایسے میں سیریا بھارت سمیت دنیا کے کئی دیشوں سے مدد کی گوہا لگا رہا ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں کی جان بچا سکے جسے سمجھتے ہوئے بھارت بھی سیریا کی مدد سے پیچھے نہیں اٹا وہیں ہم نے بھی ترکی کی طرح سیریا کی کافی مدد کی جس کی سرحانہ پورے وشو میں کی جا رہی ہے ساتھی سے بھارت کا پرباؤ بھی انتراشت اسطر پر تیجی سے بڑھے گا وہیں پر اگر اس آبدا کے لیٹیشٹ آنکڑے کو دیکھے تو حالات لگاتار بگڑتے جا رہے ہیں کیونکہ لیٹیشٹ اپ ڈیٹ کے مطابعت موت کا آنکڑہ 23,000 کو بھی پار کر چکا ہے جو کی ورلٹ ہیلتھ ارگنائزیشن کی پریڈکشن سے بھی کافی زیادہ ہے اس کے علاوہ بھکم میں 12,000 سے زیادہ امارتی پوری طرح سے برباد ہو گئی وہیں کئی ادھیک بیلڈنگز کو کافی نقصان ہوا ساتھی خراب موسن کی وجہ سے سرچ اینڈ ریسکی آپریشن میں بھی لگاتار پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن اس کے باوجود ایسے کئی ماملے سامنے آئے جن میں لوگوں کو کئی گھنٹوں کی مسکت کے بعد ملوے سے جندہ بہا نکالا گیا جس نے سرچ اینڈ ریسکی آپریشن کی امید اور بھی زیادہ بڑھا دی ہے کیونکہ اگر ابھی بھی تیجی سے کام کیا جائے تو ہجاروں لوگوں کو ملوے سے جندہ بہا نکالا جا سکتا ہے باقی اگر بات کریں اس آبدہ میں گھائل ہوئے 80,000 لوگوں کی تو ان کے علاج کے لیے بھی کام تیجی سے جاری ہے جس کے تحت حالی میں بھارتی سینہ نے 31 بیٹ کا ویسوستریہ ہاؤسپیٹل ماتر 18 گھنٹے میں بنا کر تیار کر دیا تھا اس کے علاوہ بھارتی ویسینہ کی طرف سے کئی بات سی 17 ویمانوں کے جریے ترکی کی مدد کے لیے رہا سماگری بھیجی جا چکی ہے جس نے ابھی تک ہجاروں لوگوں کی جان بچائی وہیں پر بھارت کے علاوہ دنیا بھر کے تیس سے بھی جیادہ دیسوں نے ترکی اور سیریا کی کافی بڑی مدد کی ہے جس کے تحت اس وقت ہجاروں بچاؤ کرمی ترکی اور سیریا میں سکریتا سے کام کر رہے ہیں جس سے حالات کو سمالنے میں ان دیسوں کی کافی مدد ہوگی لیکن ان سبی کے بھی اس تالیبان نے پوری دنیا کو تب حیران کر دیا جب تالیبان کی طرف سے ترکی اور سیریا کے لیے ایک کافی بڑی مدد اناؤنس کی گئی دراصل افغانستان نے یہ بات کھل کر کہی کہ وہ ترکی اور سیریا کی مدد کے لیے ایک لاکھ پیسٹھ ہجار ڈالر کی رکم پردان کریں گے جو افغانستان کی موجودہ آرتھیک حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ ہی ایک کافی بڑی بات ہے ساتھی سیما پر تالیبان سے ہارنے کے بعد اب پاکستان ترکی کی مدد کے معاملے میں بھی افغانستان سے ہار رہا ہے تالیبان نے جیسے ہی ترکی اور سیریا کے لیے اس مدد کا اعلان کیا پوری دنیا حیران رہ گئی کیونکہ کسی کو بھی اس بات کا انداجہ نہیں تھا کہ اپنے اتنی خستہ آرتھیک ستی کے باوجود افغانستان اس بھیانک پراکرتی کابدہ میں ترکی اور سیریا کی مدد کرے گا جو کافی سرہانی قدم ہے ساتھی اس نے پاکستان کے پروپاگینڈا کو بھی دھراساہی کر دیا کیونکہ موقع دیکھ کر جہاں ایک طرف پاکستانی پردان منتری ترکی دورہ کرنے کی سوچ رہے تھے وہیں پر تالیبان نے سمویدناوں کی بجائے ترکی کو مدد بھیجی کل ملا کر دیکھے تو جہاں ایک طرف دنیا بھر کے دیسوں کی طرف سے ترکی اور سیریا کو لگتار مدد کی جا رہی ہے وہیں پر پاکستان ابھی بھی اپنے پروپاگینڈا سے باز نہیں آ رہا خیر ان سب کے باوجود فلال تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے ان دیسوں میں حالات سماننے کرنے کے لیے راحت اور بچاؤ کارے کو اور بھی تیجی سے کرنا ہوگا تاکہ جو بھی ملویو کے نیچے فسے ہیں انہیں سفلتا پوروک سرکشہ سے باہر نکالا جا سکے لیکن فلال بھارتے سینکوں کی تاریف ترکی کی میڈیا وہاں کی سرکار اور پوری دنیا کر رہی ہے اور بھارت کے ان جوانوں کے لیے کمنٹ باکس میں ایک جہین جرور لکھئے گا ساتھی میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن کو وشتہ دبالے جسے ہماری آنے والی ایسی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے پھر ملیں گے ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دھنیواد جہین